جب کسی غیر مسلم کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلا کس فرقے سے ہے وہ مسلمان سمجھ رہا ہوں یہ ہم ہی ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں وہ ہم سب کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتے ہیں تو جہاں پر جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو فرقہ واریت کو نہ صرف یہ کہ پسند کرتے ہیں بلکہ اس کو ہوا دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہیں پر ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ ایسے سنجیدہ سکالرز کی علماء کی اب بھی موجود ہے جو اس اپروچ کو ڈسکرج کرتی ہے کتاب الجہاد بخاری شریف اس میں ایک حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو زبان سے اسلام کا اقرار کر رہے ہیں ان کے نام لکھ لو میرے لئے ان کے نام لکھ لو پھر دوسری حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری طرح قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھے اور ہمارا زبیہ کھا لے وہ مسلمان ہیں ایسی ہے آج بھی اگر آپ غیر مسلم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں اس کو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدالرسول اللہ کی گوائی دینی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی دینی ہے تو مسلمان ہیں تو کیا ہمارا کوئی مکتبہ فکر ایسا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو مسلمانی میں تو یہ سارے جو ہیں ان کو کس طرح سے یہ لوگ پروو کر دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کیا ان کا نالج جو ہے وہ اتنا کم ہے یا اس میں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہیں چینلز یہ اپنے ان چینلز کی کمائی جو ہے اس کے لیے ویوز کے لیے یہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہتے ہیں جی قیامت کس نے دیکھی ہے موت کس نے دیکھی ہے پیسہ تو آئے نا کیا فرماتے ہیں اس حد تک بلکل آپ کی بات درست ہے بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے غزوے کے اندر ایک صحابی نے ایک کافر کو جو قتل کرتے ہو آخری وقت تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ صحابی نے اس وقت اس کو قتل کیا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو صحابی سے وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ اس نے اوپر اوپر سے پڑھا تھا ڈار کی وجہ سے ہف کی وجہ سے آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا سینہ کھول کے دیکھا چاک کر کے دیکھا دل چیر لیا تھا کہ تمہیں پتا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر سے پڑھ رہا ہے تو ہمارے لئے تعلیمات تو یہی ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں ظاہر کا اعتبار ہے خاص طور پر عقیدے کے حوالے سے اور حکم لگانے کے حوالے سے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے یہ وضاحت کر رہا ہے کہ میں اس کلمے کا اقرار کرتا ہوں اور جو بنیادی پانچ سات باتیں ہیں ایمانیات کی اور یہ سورہ نساء کی ایک آیت کے اندر یہ اسی ترتیب سے مذکور بھی ہیں جو ان پر ایمان لے آتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے یا ایوہاللہ دین آمنو کہہ کر ایسے اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کیونکہ یہ اصول دین ہے یہ اساس ہے یہ بنیاد ہے اس پر جو آ گیا ہے اس پر کم از کم کفر کا یا شرک کا یا اتنا بڑا فتوہ نہیں لگایا جا سکتا کس طرح لگا سکتے ہیں مسجدیں ان کی آپ کے سامنے ہیں نمازیں وہ پڑھتے اتنا ہی چھیک ہے میں مانتا ہوں ہر مسجد والے نے لکھ لیا ہے جامعہ مسجد انفی جامعہ مسجد اہل حدیث نمازیں تو پڑھتے ہیں نا سارے ہیں درست بات ہے لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی سامنے رہنا چاہیے اب جو حالات جس طرف جا چکے ہیں اس میں الحمدللہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکہ اس طرح سے ہے اب مطانت اور سنجیدگی ہمیں نظر آنا شروع ہوئی بہت سارے لوگ اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور وحدت امت کی اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور دوسروں کی تکفیر یا تفسیق یا اس کے بارے میں کوئی بڑا حکم لگانے سے اجتناب کرنے کی ترغیب بھی دی جانا شروع ہوئی ہے ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی غیر مسلم کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلا کس فرقے سے ہے وہ مسلمان سمجھ رہا ہوں یہ ہم ہی ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں وہ ہم سب کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتے ہیں تو جہاں پر جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو فرقہ واریت کو نہ صرف یہ کہ پسند کرتے ہیں بلکہ اس کو ہوا دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہیں پر ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ ایسے سنجیدہ سکالرز کی علماء کی اب بھی موجود ہے جو اس اپروچ کو ڈسکرج کرتی ہے اور اگرچہ تاخیر ہوئی ہم سے لیکن اب الحمدللہ ہمیں واپس آنا چاہیے اور اس چیز کی اوپر کہ امت کے اندر اب وحدت آئے سیر آپ کو بڑے عدب سے روکوں گا کیا جن کا آپ ان علماء کا فرما رہے ہیں کہ جی اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیا انہوں نے یہ جو لوگ بول رہے ہیں سوشل میڈیا پر کیا انہوں نے ان کو بھی کہیں کسی فورم پر بلایا ہے یا ایڈریس کیا ہے یا ان کو بتایا کہ یا یہ تم کس طرف لے کے جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد آپ نے خود اپنی بات میں اشارہ بھی فرما دیا تھا کہ ہر کسی کا اپنا چینل ہے ہر کسی کا اپنا مجال ہے اپنا میدان ہے تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے انسٹیٹوشنلائز نہیں رہ گئیں کہ کوئی بندہ کسی ایک مرکزی جگہ سے مان کر چل رہا ہو ہر بندہ اپنی بات اپنی انڈرسٹیننگ جو بھی اس کی ہے وہ بیان کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے اور اس کی تنقیح یا اس کی توضیح یا اس کی وضاحت اپنے بزرگوں سے اور اپنے اپنے کابر سے کروانا ضروری نہیں سمجھتا ادروائز اگر اس مرحلے کی اوپر بھی کوئی بھی کسی کے انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہوتی ہے کہ میں اس آیت کو پڑھا اور میرے ذہن میں یہ رائے بنی اس کو بیان کرنے سے پہلے میری یہ کم از کم ذمہ داری ہے کہ میں اپنی جو اساتزہ ہیں جو مشایخ ہیں ان سے ڈسکس تو کرلوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں دیکھیں میں آپ کو وارث صاحب ایک بات ارز کرتا ہوں ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ بات ہو رہی ہے اس تناظر میں کہ یہ تقسیم در تقسیم کیوں ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کی جو انڈرسٹیننگ بنتی ہے وہ اس کو بڑوں کے سامنے یا امت کے جو اکابر ہیں جس میں کسی فرقی کی بات میں نہیں کر رہا ان کے سامنے پیش کرنے کی بجائے وہ عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں یعنی جو وہ سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں وہ نکال رہے ہیں بلکل اور جب وہ عوام کے سامنے آ جاتی ہے تو عوام نے جو بات سن لی اور ان کو اپیلنگ لگ گئی اس کے بعد ان کو وہاں سے اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے اور دوسری بات یہ جو آدمی ایک بات کے اوپر آیا ہے اپنی تحقیق کی بنیاد پر جو سکالر ہے جو عالم ہے جو کوئی بھی ہے کوئی ٹیچر ہے پروفیسر ہے ظاہر ہے اس میں تو اب میں آپ کو ایک بات یہاں پر ایک اور زمنی بات آگئی کہ اس میں اب عالم اور پروفیسر اور سکالر کی قید نہیں رہ گئی عام لوگ بھی اب اس طرح کی جورت کرنا شروع ہو چکے ہیں ایسی ہے کہ جناب ریٹائرڈ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے میں تفسیر لکھ دیتا ہوں صحیح ہے بغیر کسی پری ریکوزٹ کو پورا کیے جو ایک ریکوائرمنٹ تھی بیسک ریکوائرمنٹ تھی دیکھیں حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی اگر اللہ کی کتاب میں میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں گا تو اللہ تو یہاں پر یہ اپروچ سایہ ڈیویلپ ہو چکی ہے کہ جو بندہ اٹھتا ہے اس کا دل کرتا ہے جی میں اچھا جذبہ ہے جذبہ اچھا ہے اس کو انکرج کرنا چاہیے اس کا جذبہ بہت اچھا ہے کہ میں قرآن کی خدمت کروں لیکن کرتے کیا ہیں کہ چند ایک کتابیں اردو کی پڑھیں اور اس کے بعد ایک اپنی تحقیق بنائی اور اس کو پبلک کر دیا کسی کی سامنے پیش کر یہ بغیر حالانکہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ پندرہ علوم چاہیے پندرہ علوم چاہیے اس کے بغیر کوئی بندہ قرآن میں بات نہ کرے لیکن یہاں کیا ہے جی بات علماء کی طرف سے بھی کتاہی سکالرز کی طرف سے بھی آپ ریمیمبروں میں حراب کی بات کی بلکل ہم مانتے ہیں وہاں کتاہیاں ہوئی ہیں لیکن اب ریمیڈی کی طرف بات آنا شروع ہو گئی لیکن یہ جو اب سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کی وجہ سے جو یہ ایک ٹرینڈ آ گیا ہے جس کی جو تحقیق سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کو پبلکلی بیان پہلے کر رہا ہے اور اس کو اگر منع کیا جائے یا اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ بات اب تو وہ اس بات کو اپنے تحقیق کی توہین سمجھتا ہے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکوامی حالات سے یقین کے ساتھ